اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کے خدمت میں ماہِ ذلحجہ کے چاند کا ایک ایسا عمل شیر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے آج کا عمل آج کا وظیفہ اللہ کے نام یا قریم پر منحصر ہے اور اللہ رب العزت کا یہ ایسا جلالت والا نام ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم آپ پر بہت زیادہ فضل اور کرم عطا فرمائے گا اور اس عمل کے پڑھنے سے اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ کریم دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے گا اور اس کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کرے گا جو لوگ اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کو پڑھیں گے وہ اللہ رب العزت کے ہاں محلوق میں مکرم معزز بن جائیں گے اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمعائے رکھے گا یا قریموں کے ورد سے اللہ رب العزت بندے کے احلاق کو سمار کر اس کے اندر قرم و وفا افو جیسی صفات پیدا فرما دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں گے یا پھر ماہ زلحجہ کے چاند کو دیکھ کر پڑھیں گے اور دس زلحج تک اس عمل کو جاری رکھیں گے یا ماہ زلحج کے پورے مہینے میں اس عمل کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں گے تو اس کی برکت سے اللہ کریم بہت زیادہ انعامات عطا فرمائے گا آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمعائے رکھے گا رزق اور دولت کو وسیع و قشادہ کرے گا اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے آپ کی دل کی مراد ضرور پوری ہوگی آج کا عمل آج کا وظیفہ یا قریموں پر منحصر ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے توجہ سے سنیں نمبر ایک پہ اس عمل کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اور لوگوں میں اس بندے کی عزت و احترام کو بڑھا دیتا ہے نمبر دو پہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کو اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھتا ہے اس عمل کے پڑھنے والے کی ہر طرح کی تنگی ختم ہوتی ہے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس عمل کو روزانہ لگن کے ساتھ اور قسرت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت مستجاب الدوات بنا دیتا ہے اور جو مستجاب الدوات بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اسباب اور احوال میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستجاب الدوات جو بندہ بن جاتا ہے اس کے موں سے نکری ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی وہ جو بات اپنے موں سے نکال دیتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ایسا مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے نہ آخرت میں کسی چیز کی کمی ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج کی رات ماہِ زلحجہ کا چاند نظر آئے گا ماہِ زلحجہ کا چاند بڑا بابرکت چاند ہے اور اس چاند کو دیکھنا سنتِ رسول ہے اس چاند کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سنتِ رسول ہے اور جس نے آقا علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا اللہ کریم اس کے چہرے کو روشن اور منور کرے گا تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ماہِ زلحجہ کا مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے اور اس کا چاند بھی بڑا بابرکت ہے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ آج کی رات ماہِ زلحجہ کے چاند کو دیکھ کر جس طریقہ ایک آٹھ سے میں آپ کو عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حق دار ٹھہرائیں اس بابرکت عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج ماہِ ذلحجہ کے جب چاند کو دیکھنا ہے یا چاند دیکھنے کی آپ کو بشارت ملے تو اسی وقت باوضو ہو جائیں باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکعت نوافل ادا کرنے ہیں نوافل نمازِ حاجت کے ادا کرنے ہیں اور اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے تین مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے پھر رکو سجود جانا ہے دوسری رکعت ادا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یا قریمو یا قریمو یا قریمو کا آپ نے ورد کرنا ہے اول اور آخر میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یاد رکھیں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت دگنی ہو جائے گی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں ویسے بہتر یہ ہے کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ یا قریمو یا قریمو یا قریمو کا ورد کریں جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس بابرکت چاند کو ہمارے لئے بھی برکتوں والا بنا دے اس بابرکت چاند کی برکت سے ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دے رکاوٹوں بندشوں کو ختم کر دے ہمارے رزق اور دولت کو وسیعوں کو شادہ کر دے مولا تنگ دستیوں کو ختم کر دے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور تیری راہ میں خرج کرنے والے بن جائیں اور جو لوگ ہمت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قربانی ضرور کریں قربانی جب آپ کریں گے تو قربانی کے کرنے سے ہی اللہ کریم آپ کے رزق اور دولت کو وسیع و قشادہ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ میری راہ میں دس روپے دو گے تو میں ستر گناہ زیادہ آپ کو عطا کروں گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کریں اس وظیفے کو آج کی رات سے شروع کریں جو لوگ آج یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ یکم زلحج سے یہ وظیفہ شروع کریں اور دس زلحج تک اس وظیفے کو جاری رکھیں جو لوگ اس وظیفے کو پورا مہینہ کرنا چاہتی ہیں وہ پورا مہینہ کریں اور پھر اللہ کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں ماہِ زلحجہ کا مہینہ بڑا ہی عظیم و شان مہینہ ہے اس کی پہلی دس راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان دس راتوں کی قسم اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورة الفجر میں بھی کھائی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جن راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے خود کھائی ہے وہ راتیں کتنی بابرکت ہیں ان راتوں میں بھی اللہ کا ذکر کریں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اپنے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ تھا آج کا مختصر سا اور چھوٹا سا عمل جس کے پڑھنے سے آپ کو بے بہا فائدے ہوں گے آپ کی بندشیں جتنی بھی ہوں گی وہ ختم ہوں گی رکاوٹیں ختم ہوں گی تنگ دستیاں ختم ہوں گی رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی آپ اللہ کے سوا کسی کے مختاج نہیں ہوں گے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جو لوگ اس وظیفے سے فیض زیاب ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حق دار ٹھہرائیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ